السلام علیکم مرحب السلام میرا نام فرید عمد خان ہے اور ٹین کلاک کا طالب ہوں میرا سوال ہے کہ میں نے بزرگوں نے سنا ہے کہ یہاں سات آسمان ہیں یسے کہ حدود صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں آسمان پر ہیں اور اسی طرح باقی نبی جو ہیں وہ بھی ان کے تردیب تو مجھے نہیں آتی لیکن آسمان سے مراد کیا جاسے کہ یہ مارا والا آسمان ہے تو بتا تمہیں آسمان جو ہیں یہ بلندی کا نشان ہے صرف اور درجات جو ہیں وہ دراصل سات سٹیجز میں ڈیوائٹ کیے ہوئے گئے ہیں کہ سور الفاتح کی سات آیتیں ہیں جس طرح ہفتے کے سات دن ہیں لیکن ایک ہفتہ جب ختم ہوتا ہے تو وقت ختم نہیں ہو جاتا ہے دوسرا ہفتہ وہیں سے پھر شروع ہو جاتا ہے تو سات آسمان چاہے ظاہر کی ہوں چاہے روحانی ہوں اسے مراد تکنیل کی سات سٹیجز ہیں اور ان سے جب وہ ختم ہوں گی تو پھر ترقی رکھے گی نہیں بلکہ وزید شروع ہو جائیں گی نیزم آسمان اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام انبیاء سے بالا ہے اور اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے سات آسمان کی رسبت سے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بیان کیا گیا کہ اگر ایک کی بلندی پہلے آسمان تک ہے تو دوسرے کی دوسرے کی تیسرے کی تیسرے غرضی کے ساتویں آسمان تک کی بلندیاں ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ساتویں آسمان پر نہیں بلکہ اس سے آگے بیان کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے جتنی بلندیاں مقدر ہیں وہ ساری حاصل کرنے کے بعد اللہ نے اپنے فضل سے آپ کو اس کے علاوہ بھی ترقیتہ فرمائی ہے میراج میں ہمیں یہ سبق دکھایا ہے کہ سکھایا گیا ہے ساری مخلوق کی ترقی اگر سات درجوں تک محدود ہو جائے اس میں فرشتے بھی شامل ہو تو حضرت جبرائیل جو فرشتوں میں سب سے بلند مقام رکھتے ہیں آپ میراج میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں اور ساتویں آسمان پر آپ روک گئے ہیں آگے نہیں گئے آگے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکیلہ جان دکھائے گئے ہیں اور وہاں جا کے رکھے ہیں جہاں مخلوق اور خالق کی حد ہے اس سے آگے خالق کی صفات شروع ہو جاتی ہیں جو مخلوق شیعر نہیں کر سکتے ہیں تو خدا تعالیٰ کی تخلیق میں جو زیادہ سے زیادہ درجہ مکر ممکن ہو سکتے تھے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کر لیے اس لئے سات آسمانوں کا لفظ کو ظاہری طور پر نہ لیں یہ سپیس مراد نہیں ہے اس میں کیا؟ کیا؟ کیا؟